بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتی دنیا تک اس کی اہمیت جاری اور ساری رہے گی اور اس کے بغیر انسان کی بقا یہ انسان کیا ہیوانات کی بقا بھی ممکن نہیں ناظرین اکرام پانی سن سکرت سے محفوظ انگریزی میں اسے ہم وارٹر کہتے ہیں فارسی میں آب کہتے ہیں اور عربی میں اسے ماہ کہتے ہیں اور اردو میں پانی پانی نے قرآن اردو کے تقریباً ستر اشاریہ نو فیصد حصے کو گھیرا ہوا ہے اور قرآن اردو پر کل بتیس کروڑ ساٹھ لاکھ گیلن پانی کے ذخائر موجود ہوئے ہیں لیکن اب یہ ڈپریٹ ہو رہے ہیں پانی اللہ تعالی بزرگ و برطر کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس پر تمام جانداروں کی حیات و بقا کا دارو مدار ہے کہا جاتا ہے کہ جل ہی جیون تھے اور پانی کو نیلا سونا بھی کہا جاتا ہے پانی آپ سمجھیں کہ آبِ حیات ہے انسان کو اس کی اہمیت تب سمجھ میں آتی ہے جب وہ پیاسا ہوتا ہے انسان کی لا تعداد بنیادی ضرورتیں پانی سے پوری ہوتی ہیں اسے کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں باغوں میں پھل اور پھول لیلہاتے ہیں اور انسان اپنی طہارت اور پاکیزگی کا بندوبست بھی پانی سے ہی کرتا ہے اگر پانی نہ ہو تو کھیتیاں ویران ہو جائیں دنیا اجڑ جائے خدا نخواستہ اور جو تعمیرات ہیں انسان دن رات جو کرتا ہے لا تعداد تعمیرات ان کا سلسلہ بھی تھپ ہو جائے پانی بلا شبہ قدرت کا انمول اتیہ اور جملہ مخلوقات کے لیے نعمتِ خداوندی سے کسی طور بھی کم نہیں اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی محال ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا اور پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں مجود ملاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں پھر وہ کھیتیاں سرخ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہیں اور پھر انہیں وہ چورا چورا کر دیتا ہے یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو اکل رکھتے ہیں سورہ اززمر آیت نمبر اکیس ناظرین اکرام دیکھا جائے تو زندگی کا داروں گدار پانی پاری ہے مگر بدقسمتی سے دنیا میں بشمول پاکستان پانی کے زخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں دیکھا جائے تو حالی میں یونائٹیڈ ڈیشن کی ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا کے تئیس ممالک جو کہ ڈراوٹ سے متاثر ہو سکتے ہیں اس میں بدقسمتی سے پاکستان بھی شامل ہے کہ دنیا کی تیسری عالمی جنگ پانی پر ہی ہوگی اگر ہم اس مسئلے پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اس کا حل بھی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہی ڈھونڈنا پڑے پڑے گا حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو مشہور صحابی وہاں پہ وضو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھ کے کہا کہ سعاد اصراف کر رہے ہو یعنی کہ وہ پانی زیادہ استعمال کر رہے تھے تو حضرت سعاد بن نبی وآلہ وسلم حیران ہوئے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اس میں پانی وضو میں بھی اصراف ہے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اگر آپ بہتی نیر پہ بھی وضو کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی پانی کی قفائد شواری کرنی ہوگی یعنی اصراف سے بچنا ہوگا ناظرین اکرام اس حدیث پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اصراف سے بچیں تو ہم اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں کیونکہ اصراف ہی ایسی بیماری ہے جو بڑی سے بڑی نعمت کو بھی کم کر دیتی ہے اور وقت سے پہلے ختم کر دیتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ بزرگ وبرتر اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی سے بچو یا فضول خرچی مت کرو یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو یا فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا سورہ العراف آیت نمبر 31 ایک جگہ تو فضول خرچی کرنے والوں کو شیعتین کا بھائی بھی قرار دیا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقین مانو یقین جانو کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی میں فضول خرچی والوں کو امت کا والے کو امت کا بدترین شخص قرار دیا لیکن بدقسمتی سے ہم آج بھی پانی کے اثراف کی معاملے میں خود کفیل ہیں ناظرین اکرام ایک دلچسپ واقعہ آپ کے گوشت گزارنا چاہتا ہوں کہ ابن سماک رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے محقق اور محدث تھے اور عالم تھے ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ حارون الرشید خلیفہ حارون الرشید نے پانی کا ایک برتن اٹھایا اور انتہائی پیاس کی حالت میں وہ پانی پینے کی کوشش کر رہے تھے یا پانی پینا چاہتے تھے کہ ابن سماک رحمت اللہ علیہ نے انہیں کہا کہ اے خلیفہ آپ کو اللہ کی قسم یہ پانی مت پیئیں رک جائیں تو خلیفہ نے وہ پانی کا برتن یا پیالہ یا جو بھی گلاس وہ زمین رکھ دیا اور پوچھا کہ کیوں اور وہ پیاس سے بدحال تھے خلیفہ اس کا جواب کیا دیا ابن سماک رحمت اللہ علیہ نے اور کیا خلیفہ نے وہ پانی پیا یا وہ پیاس سے بدحال ان کی کیا حالت ہوئی یہ ہم آپ کو کل کے اپیسوڈ میں بتائیں گے حاضرین اکرام اس کے ساتھ ہی اجازت کیا آتا ہوں پاکستان زندہ بعد